السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ وطالبات آپ سب کا خوش آمدید ہے ہماری یوٹیوب چینل جے کے بوس فاؤنڈیشن کلاسز میں پیارے بچوں آج ہم جماعت چھٹی اردو کا سبق نمبر سولہ جس کا نام ہے جبنو ایک نظم ہے اس کے درسی سوالات اور جوابات پڑھنے جا رہے ہیں تو پیارے بچوں سوال نمبر ایک جو ہے اس لیسن کا وہ کچھ یوں ہے جبنو کس موسم میں رات کو اٹھتے ہیں تو اس کا جو جواب ہوگا جبنو برسات کے موسم میں رات کو اٹھتے پھرتے ہیں تو پیارے بچوں اگر آپ نے یہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو اس کے اوپر جو ہمارا ویڈیو بنا ہوا ہے تو ایک بار آپ وہ دیکھیں کہ آپ کے لیسن جو ہے اچھے سی کلیر ہو جائے اور آپ ان سوالات کو بھی پھر بہ آسان ہی سمجھ پائیں سوال نمبر دو شاعر نے جبنو کو خیرہ کیوں کہا ہے تو جواب ہوگا شاعر نے جبنو کو ہیرہ اس لیے کہا ہے کیونکہ جبنو ہیرے کی طرح چمکتا ہے ٹھیک ہے بچوں تو یہاں ہوتا ہے ہمارا سوال نمبر دو مکمل سوال نمبر تین پریوں کی برات جا رہی ہے اس میں شاعر نے کس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے تو جواب ہوگا پریوں کی برات جا رہی تھی چھے میں جو مصرہ ہے اس کا ٹھیک ہے بچوں اس میں شاعر نے جبنو کی طرف اشارہ کیا ہے آئی بات سمجھ بچوں شاباش اس کے بعد ہے سوال نمبر تین تلاش کیجئے اور بتائیے تو اس میں ہم نے آلرڑی ڈیش جگہیں جو ہیں وہ برکے رکھی ہوئیں آپ کو صرف دیکھنا ہے پھولوں سے ڈیش ہوئی تھی چمبیلی تو لدی ہوئی تھی چمبیلی قسمت ہی چمک گئی فضا کی یہ جو اگلا ڈیش ہے خونے لگی جگنوں کی ڈیش ڈیش تو بارش خیروں میں پر لگے ہوئے تھے تو پیارے بچوں یہ جو مصرے ہیں آپ ان کو بہ آسانی دیکھ سکتے ہیں آئی بات سمجھ بچوں یہ جو یہاں تک ہے آپ کا پہلا مصرہ ہے اور اس میں یہ دوسرا یہاں تک ہے ہونے لگی جگنوں کی بارش یہاں تک ہے اور اس کے بعد ہیروں میں پر لگے ہوئے تھے یہ ایک مصرہ ہے اور ظلمت موٹی لٹا رہی تھی یہ ایک ہے اور یہ والا جو ہے وہ آخری آپ کا مصرہ ہے آئی بات سمجھ بچوں اس کے بعد ہے تلاش کیجئے اور بتائیے آپ اس نظم میں سوال ہے سب ہی اشار میں سے کافیہ تلاش کر کے لکھئے تو میں نے کافیہ آلڑی بناتے رکھا ہوا ہے میں اب آپ کو بنا دیتا ہوں تو پیارے بچوں پہلا جو کافیہ ہے اندھیری میری اکیلی چمبیلی بارش تراوش رہے ہوئے لٹا جا کھل گیا دل گیا کھل گیا دل گیا خواہ فضاء اندھیرہ سویرہ بن چھن ٹھیک ہے بچوں یہ ہیں کچھ ایسے الفاظ جو کافیہ بناتے ہیں یعنی کہ ہم ایک ہی آواز جیسے اندھیری جیسے اندھیری میری ایک ہی ساؤنڈ پروڈوس ہوتا ہے جسے ہم انگلیش میں رائمنگ ورڈز کہتے ہیں ٹھیک ہے بچوں شابش ردیف جو ہیں ابو ردیف بھی لکھنے ہیں تو ردیف اس میں ہے تھا تھا جو پہلے شعر میں استعمال ہوا ہے شعر نمبر ٹو میں جو ہے استعمال ہوا ہے کی کی جو ہے وہ شعر نمبر ٹھری میں استعمال ہوا ہے کی کی دو بار استعمال کیا گیا ہے تھے تھے یہ شعر نمبر جو ہے سات میں استعمال کیا ہے پھر سے ہے تھا تھا جو شعر نمبر آٹھ میں استعمال ہوا ہے اور تھی تھی جو ہے وہ شعر نمبر نو میں استعمال ہوا ہے تو پیارے بچو یہاں پہ جو یہ ہمارا آج کا لیسن ہے وہ مکمل ہوتا ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ لیسن جو ہے وہ سمجھ آیا ہوگا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ ہونے کے بعد